ایک کے بعد دوسرا اتحادی ناراض وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی مرکزی قیارت کا اجلاس حکومتی مذاکراتی کمیٹی پر کافکلی کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا مختلف ممالک کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری بہتر ہونے پر بھی تبادلہ خیال ایمکی ایم کہیں جا رہی ہے ناچودری برادران چیک رشید کا سب اوکے کا دعویٰ بولے نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شہباز شریف آ سکتے ہیں ان کی اوپوزیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں صرف اور صرف مہنگائی ہے آٹک ایک سپورٹ نہ کرنے کا کہا تھا سانہا تیز گام کے ذمہ داران افسران کو سزائے دینے جا رہے ہیں آئی جی سندھ کلیم امام کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیراعلا مراد علی شاہ کا وزیراعظم کو تیسرا خط بھیجے گئے پانچ ناموں میں سے آئی جی مقرر کرنے پر اسرار کہا گورنر سندھ کو مشاورتی عمل میں شامل کرنا غلط ہے آئی جی کو ہٹانے کے لیے ٹھوس وجوہات کے باوجود ایک ماہ سے معاملہ لٹکایا ہوا ہے کلیم امام کا رویہ سندھ میں نفرتوں کا سبب بن رہا ہے سندھ حکومت کا بنظیر انکم سپورٹ پرگرام بند کرنے یا نام بدلنے پر بنی گالا کے گھراؤ کا اعلان سبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت بنظیر کے نام سے خوف زدہ ہے سعید گنی بولے نون لیگ نے بھی پی آئی ایس پی کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی وزیر آزم عمران خان پیر کو دو روزہ دورے پر ملیشیا روانہ ہوں گے وفاقی کابینہ کا وفد بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مختلف ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے مہاتیر محمد سے ون آن ون اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے پشاور بی آر ٹنگ تحقیقات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر جسٹس عمر اطاب اندیال کی سروراہی میں تین رکنی بینچ پیر کو سامات کرے گا عدالت نے ایڈوکیٹ جینرل خیبر پختونخواہ کو طلب کر لیا شہواز شریف فیملی منی لانڈرنگ انکوائری میں بڑی پیس رفت نیب نے نسرت شہواز حمزہ اور سلمان شہواز کو منتقل ہونے والی غیر ملکی رکوم کی تفصیلات حاصل کر لیں ذرائع کے مطابق شہواز شریف فیملی کو بیرون ملک سے ایک ارب چوہتر کروڑ ستائیس لاہ بیاسی ہزار روپے منتقل ہوئے شہواز شریف فیملی رکوم سے متعلق وضاحت نہیں دے سکے الینچی سکینڈل نونلی گرہنما شاہد خاکانباسی کا زمانت کے لیے اسام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ترخواست میں موقف اختیار کیا کہ نیب ان کے خلاف سیاسی بنیادہ پر کاربائی کر رہا ہے ریفرنس کا ٹرائل مکمل ہونے تک زمانت پر رہا کیا جائے سنتالیس سالہ رفاقت ختم برطانیہ نے یورپی یونین سے راستے الگ کر لیے لندن سمیت مختلف شہروں میں جشن بریکزٹ مخالفی نفس اردہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسم کہتے ہیں اب برطانیہ میں نئے دور کا سورج تلو ہوگا کینیا کو ستر سال کی سب سے بڑی آفت کا سامنا بڑی غزائی بہران کا خدشہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاکھوں فراد متاثر ہو سکتے ہیں کلر کہار سیاحتی مقام بھی اور صدیوں سے روحانیت کا مرکز بھی عالمی شہرت کا حامل شہر اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں خوبصورت پہاڑے سنسلہ اور دلکش نظار سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں وہیں حضرت شیخ عبدالقادر جرانی کے دو بوتوں کے مزار پر عقیدت مند قلبی سکون حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے فریٹ ویگنز جو ختم کی ہوئی تھی ہمارے پاس ایسے ماحول ہے اور بزنس ہے کہ ہم ان کو جو ڈیبرج کی گئی نہیں سی اس میں سے بھی نکال کے کچھ تین سو ٹرینوں کو ہم تین سو کوچز کو فریٹ میں لانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر تو ہمیں نوٹس دیا گیا ہے کہ ہم نے کیسی آر کو پندرہ دن کے اندر اندر بحال کرنا ہے بارہ تاریخ سے پہلے پہلے سفریم کورٹ کا حکم ہے لیکن یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ جو چھے کلو میٹر رہ گیا وہ بڑا خون خواری والا علاقہ ہے اور اگر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس میں کھڑی ہوتی ہے تو ہم پیرا دیں گے میں خود اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے آج کراچی جا رہا ہوں حالانکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے لال اویلی کا پانچ فروری جو ہے کشمیر یکجیتی تاریخی دن ہوتا ہے اور جو ہمارے جنم سے دو چیزیں ہوش سنبھالتے ساتھ ہی جو چل رہی ہیں ایک تیرہ آگست ہے جو ہم سکول سے منا رہے ہیں اور ایک پانچ فروری ہے اور تئیس مارچ ہے یہ ہمارے نیشنل ڈے ہیں لال اویلی کے اور پانچ تاریخ کو ہم اسی طرح لال اویلی کے باہر دو بجے اپنی یکجیتی کی عظیم ریلی بھی کریں گے اور جلسہ بھی کریں گے اور اگر کوئی سوال ہو تو میں آذر ہوں دیکھیں پینشن اور گریجویٹی کے آپ خبریں لارہے ہیں بہت ساری ہمارے بس بہت بڑا جو ہمارے محنت کش ہیں وہ پینشن کی طرف جا رہے ہیں ہم پرائیم نیسٹر کے پاس ایک رپورٹ لے کے جا رہے ہیں کہ پینشن جو ہے وہ حکومت لے لے ریلوے کی بجائے ہمارا خسارہ بھی آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا اس وقت ہماری کوئی بیالیس ارب روپے کی پینشن ہے بتیس ارب روپے کی ہماری تنخواہ ہے ستارہ ارب روپے کا تھیل ہے اور نوے ارب روپے کل ہمارے پاس سو اس پینشن کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نے حفیظ شیخ سے بات کی ہے اس ای سی سی میں ہم جا رہے ہیں تاکہ پینشن ٹوٹلی گورنمنٹ لے لے اس سے ہمارا تین چار ارب پانچ ارب روپے کا پینشن گورنمنٹ دیتی ہے لیکن وہ قسطوں میں پیسے دیتی ہیں سو ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست جس طرح دوسرے میکموں کا مرکز کے تمام میکموں کی پینشن جس طرح حکومت دیتی ہے پاکستان ریلوے کا بھی ساری پینشن جو ہے وہ وہ لے لیں میں آج خود بڑا ایران ہوا ہوں چودری برادران میرے بھائیوں جیسے ہیں خاص طور پر شجاب تو سکے بھائیوں جیسے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میں شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کراچی جانا ہے اگلی دفعہ آکے ان سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے وہ ضرور بتا دیں گے کیا ہو رہا ہے چودری کہیں نہیں جا رہے میں آپ کو شور کرتا ہوں چودری اور ایم کیوم کہیں نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا کہہ نہیں سکتا شیخ صاحب آپ نے فرمایا ایم کیوم بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس ہفتے تو نہیں اگلے ہفتے دیکھوں گا اس ہفتے میں سی ایم سندھ سے ملنے جا رہا ہوں شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ پینشن کا کیس آپ ای سی سی کے پاس لے جا رہے ہیں اس سے پہلے جب آپ وزارت کا اپنے چارج سنبھالا تھا اس کے پوری بعد آپ لے کے گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کا اس میں کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنا پینشن فانڈ قائم کریں زمینیں فروف کر کے تو اب آپ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں ہم زمینیں فروف نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے پابندی کی ہے ہم کسی زمین کو پانچ سال سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ تو اتنی ریلوے کو سمجھ دیں ہیں یہ سارے فیصلے آپ کو ازبر یاد ہیں یہ فیصلہ بات میں جاری ہوتا ہے پہلے آپ کو بتا ہوتا ہے پانچ سال سے زیادہ ہم کسی کو لیز پہ زمین نہیں دے سکتے یہ فل بینچ کا حکم ہے سپریم کورٹ کا سو بیچ کے نہیں دے سکتے اب ہم لے کے جا رہے ہیں ہم نے بات کی ہے حفیظ سے نہیں تو ہم پرائیم میسٹر سے بات کریں بھائی میں نہیں کہہ سکتا جو بات آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں میں اپنی صفائی اور آپ سب کو پتا ہے ایک آدمی آتھ اٹھا کے کہے کہ جس کو نہیں پتا یہ ہماری آرڈٹ رپورٹ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور ہماری آرڈٹ رپورٹ جائے گی پھر آپ قوم ہمیں مرد الزام تھرائے یا ہمیں کریڈٹ دے کہ ہم نے اس ریلوے کو کھڑا کیا یا نقصان پچھایا یہ ہماری نہیں ہے رپورٹ اب میں وہاں لڑ تو نہیں سکتا تم یہ ایسا جواب چاہتے ہو کل وہ ہمیں آگئی ہم نے انہوں نے نوٹس دیا ہوئے تو انہیں عدالت آپ پر لگ جائی تو آپ یہ چاہتے ہیں لگی جائے چیف جسٹس سامنے کے سامنے کے سامنے سے کہا ہے کہیں جو ریلوے آئیے کرپ یہ بھئی اس کو حق آسل ہے کہنے کا چیف جسٹس کو حق آسل ہے میں اتنا بچا سب کام کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں ہم ان کو پتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں بلکل تیاری پہ سکول اور ہاسپٹل کو بہت زبردست بہت زبردست ہائی ملنے والی ہے اور پرائیویٹ اداروں سے مل کہ ان کو اسمان کی لے جا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا سوال آپ ریپیٹ کروا رہے ہیں نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباز آ سکتا ہے اتنا ون لائن کی سٹیٹ نہیں جی سر کوئی شکوہ نہیں کیا خان صاحب کو بتایا کہ پندرہ دنوں میں کیسی آر خالی کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے دیکھیں وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایسا آپ خود سمیدار صافی ہیں کہ وہ جتنا بڑا جمگٹھا ہے وہاں لاکھوں لوگوں کا اور ساری چھے کلومیٹر رہ گئی ہے تو پرائیم نیسٹر کے نوٹس میں ہونا چاہیے پرائیم نیسٹر نے یہی کہا کہ بھی عدلیہ جس طرح کہتی ہے ان کو مطمئن کرے